اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی ویلکم بیک امجی ویلوگز امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے جو لوگ نیو ہیں میرے چینل پر میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیچے کا اچھا جی تو یہاں دن کا آغاز بھی ہو چکا ہے اور بچے ناشتے کے بعد اب ٹی وی دیکھ رہے ہیں ٹی وی دیکھنا تو ان کا کام ضروری ہے میں اچھا موبائل ان کو کم دیتی ہوں چلو ٹی وی دیکھ لیں میری میٹ بھی ہو کے چلی گئی ہے کام ہو گیا ہے گھر نیٹ ان کلین ہو گیا ہے اب میں سکون سے بیٹھ ہوں تو میں نے سوچا آپ کو ان کے ساتھ اپنا ویلوگ شیئر کرتی ہوں اچھا تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ رہا خوبصورت سا آئی فون فورٹین پرو میکس یہ میرے تو بالکل نہیں ہے یہ میری چھوٹے بھائی امش نے لیے ماشاءاللہ سے پہلے اس نے ٹویلو لیا پھر تھرٹین لیا اور آج اس نے فورٹین لیا اور انشاءاللہ بہت جل ففٹین بھی لے لے گا تو اللہ پاک اس کے نصیب کرے بہت ہی خوبصورت ہم جو بہت زیادہ پسند آئے تو میں نے فیاس کو کہا کہ اب آپ سوچ رہے ہیں نیکسٹ کیا کرنے آپ نے تو آپ کے ذمہ ایک کام ہو گیا کہتے ہیں ہاں بس تم یہی کرتی رہنا اچھا تو یہ بہت ہی خوبصورت ہم جو بہت زیادہ پسند آئے ہیں ماشاءاللہ امش نے اپنی محنت سے لیا وہ ماشاءاللہ بہت ہی محنتی بچہ ہے شروع سے اس نے بہت سٹرگل کیا اور آج اس کو اس کا پھل بھی مل رہا ہے اور یہ ہے جی میرے میاں جی کا موبائل یہ ہے ریڈ می نوڈ ٹویلو وہ کہتے ہیں ہم گریب سے بند ہیں ہم تو یہی رکھیں گے لیکن یہ بھی ڈبا بند ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے اللہ پاک ان کی نصیب کرے فیاس کو میں کہتا ہوں آپ آئی فون لے لیں تو وہ کہتے ہیں نہیں بس آپ لے لو آپ نے رکھ لیا تو بس بہت ہے تو وہ نہیں لے تو ان کو شوق نہیں ہے لیکن میں نے کہا اچھا یہ بھی بہت خوبصورت ہے اس کے بعد آج سارے موبائل والے کام ہو رہے ہیں اس کے بعد یہ آیا میرا خوبصورت سا کور میں نے اپنے موبائل کے لئے کور آرڈر کیا تھا یہ جی میں نے اپنے سیل کے لئے لے تھا میرے پاس آئی فون ٹویلو پرو میکس ہے تو اس کے لئے میں نے آرڈر کیا تھا بہت ہی خوبصورت ہے آپ میں سے کوئی بھی اگر چاہتا ہے تو میں بتا دوں گی میں نے کہاں سے بنوایا ہے اور پھر میں نے آمش کو کہا بہت ہو گیا اب آپ نے آئی فون فورٹین لے لی ہے مجھے ٹویٹ چاہیے تو اس نے مجھے زبردست سے چومن کھلائے ہیں اور یہ میں نے آرڈر کیا تھے رائل نواب سے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی اچھے ہیں میں یہاں پر اپنی آواز کو کٹ نہیں کروں گی گلتی انسان سے ہی ہوتی ہے اور ہم گلتی کریں گے اس کے بعد ہی تو سیکھیں گے اور یہ بہت ہوتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور چومن کھانے کے بعد چائے کی طلب ہو گئی ہیں یہاں جی فیاض اور آمش کو تو میں نے سوچا ان کے لئے میں چائے بناتی ہوں اچھا یہ ایک بات ہے جس کے پاس جو بھی چیز ہے نا وہ اس کے نصیب کی چیزیں ہیں ٹھیک ہے کبھی کسی کا نصیب دیکھ کے نا پریشان بلکل بھی نہ ہوا کریں کہ اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے تو اللہ پاک نے آپ کی نصیب سے چھین کر اس کو نہیں دیا وہ اس کا اپنا نصیب ہے وہ اپنے نصیب کا کھا رہا ہے آپ کو آپ کا نصیب ملے گا اور جو اس کا نصیب ہے وہ اس کو ملے گا تو ہم کسی کا نصیب نہیں چھین سکتے جو ہمارے پاس آج ہمارا ہے وہی ہمارا ہے تو ہمیں جو ملا ہم اس میں شکر کریں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کریں جب ہم رب کی نعمتوں کا شکر کریں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ رب ہمیں کس طرح اور کیسے کیسے نوازتا ہے اور یہاں باتیں کرتے کرتے میری چائے بھی بن گی ویسے میں چائے بہت اچھی بناتی ہوں تو یہاں پہ میں چائے میں لائچی ضرور ڈالتی ہوں لائچی والی چائے ہم جب بہت پسند ہے اور فیاس کہتے ہیں ضرورنا آپ پانی کم ڈال کروں مجھے پتلی چائے پسندے کیا کروں تو یہ چائے تو ہو گئی ریڈی اچھا کس کس کے بچے نہ بہت زیادہ تن کرتے ہیں کھانے پینے کے معاملے میں مہر کافی زیادہ کرتی ہے تو آج میں نے سوچا کہ اس کو نہ میں ذرا اس کی فیورٹ ڈش میں دیتی ہوں تو یہ مہر کو بہت پسند ہے مہر یہ اپنی پسند سے لائی تھی تو اس نے نہ یقین جائنے میرا یہ آئیڈیا کام بھی کر گیا آپ نے بچوں کو جب بھی کوئی فوٹ دے رہے ہیں تو کلر فول چیزوں میں دے رہے ہیں مطلب باول ہے پلیٹ ہے یا ڈش ہے یا کوئی بھی آپ جیسے انہیں دودھ دے رہے ہیں تو اس کا جو گلاس ہے اس کا جو سٹراؤ ہے وہ تھوڑا کلر فول ہونا چاہیے تاکہ بچے کو اٹریکٹ ہو بچہ اس چیز کی طرف اور پھر وہ پیے بھی صحیح کھائے بھی صحیح یقین جانے میرا یہ آئیڈیا تھوڑا بہت کام کر گیا ماشاءاللہ مہر نے اچھے سے کھایا اور آج میں بہت خوش ہوں کہ میری بیٹی نے کچھ کھا بھی لیا کہ بیٹا کچھ کھا لو مجھے یاد ہے ہم یونیورسٹری بھی چپ جاتے تھے تو ممہ ہمارے پیچھے چائے کا کپ بوائی لیگ لے کے پیچھے بھاگتی تھے کہ یہ کچھ کھا لو تو آج سمجھاتی ہے کہ بچے چاہے جتنے بھی بڑے ہو جائے ماں کے لیے بچے بچے ہی رہتے ہیں آج جب ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں اور وہ نہیں کھا رہے تھے تو بڑی ٹینشن ہوتی ہے تو اب سمجھائیے کہ ہماری ماں بھی کیوں ٹینشن لیتی تھی کیونکہ ہر ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ اچھے سے کھائے پیئے اچھا جی تو اب رات کا ٹائم ہو گیا تھا اور وہ کافی لگ گئی تھی تو میں نے سوچا آج فرائیڈ ریس بناتے ہیں بہت دل کرا تھا کافی ٹائم سے تو آج میں نے فرائیڈ ریس بنا لیے ہیں اور یہ بس الموسٹ بن ہی چکے ہیں اور اب میں نے دم پر رکھنے لگی تھی اور دم کا ٹائم بھی ہو چکا ہے اور اب میں چاول جو ہے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم یہ کھائیں گے ویسے کہتے ہیں نا وہ اکثر لڑکیاں کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کھانا بنانے نہیں آتا تو یہ کیوٹنس نہیں ہو گئتے ہیں یہ بغیرتی ہے بیٹا کھانا بنانے سیکھ لو کھانا آپ چاہے ڈاکٹر بن گے انجینئر بن گے چاہے آپ بہت بڑے ویلاغر بن گے چاہے آپ کچھ بھی بن گے آپ نے بیٹا کھانا بھی بنانا ہے بچے بھی پالنے ہیں سب کچھ کرنے ہیں تو گھر کے کام یہ جو ہے یہ تو ہر لڑکی کو آنے بھی چاہیے اور لڑکی کو سیکھنے بھی چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے تو اپنا فورڈ انجوائے کی اور ماشاء اللہ سے کھانا آج بہت زبردست بنا تھا اچھے جی تو سارے کام ہو چکے ہیں تو اب میں اپنے ویلاغر کو بھی یہی اینڈ کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو ربی لول کا مہینہ اور اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے آمین تو اگر میرا ویلاغ پسند آیا تو لائک سبسکرائب کمنٹ کرنا بلکل مت بھولئے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا آج کا ویلاغ کیسا لگا اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیار رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ